پاس جواب موجود نہیں ہے تو اس میں سمجھتا ہوں جو ٹکے مار میں تو لفظ استعمال کرتا ہوں کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے رولیکس کی گھڑیاں تک بھی ہیں تو وہ جو ٹکے ماریاں عمران خان نے توشہ خانہ میں کی ہیں انتیس تاریخ کو بھی اس کا جواب داخل نہیں کرایا گیا اس کے بعد اب سات تاریخ الیکشن کمیشن نے دی ہے انتیس تاریخ کو الیکشن کمیشن نے دوران سمات یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے وکیل نے ذاتی حصیت میں ریکویسٹ کی کہ میں ایک وکیل ہونے کی حصیت سے الیکشن کمیشن کے فل بینٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں ایک وکیل ہونے کی حصیت سے آپ مجھے کچھ دنوں کا ٹائم دے دے تاکہ میں جواب داخل کر سکو کبھی ان کے وکیل صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹنز کے دفتر بند ہیں کبھی وکیل صاحب کہتے ہیں کہ چھوٹیاں ہوئی ہیں اب مجھے لگتا ہے یہ یہ نہ کہیں کہ کی پی کے سلاب میں ہمارے اکاؤنٹنز کے اور مکلا کے دفتر بھی بہے گئے ہیں ان سے کسی چیز کی بھی بعید کی جا سکتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکم یہ دیا اور ہدایت دین کے وکیل کو کہ سموار کی دن آپ ان کو اپنا جواب پہنچائیں گے تاکہ جو ہم لوگ ہیں جنہوں نے یہ ریفرنس فائل کیا ہوا ہے ہم ان کا جواب سموار کو پڑھ لیں ابھی دن کے دو بچ کے بیس منٹ ہو چکے ہیں عمران خان کا جواب ہمیں محصول نہیں ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کے وکیل کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ سموار کے دن جو اگلی تاریخ ہے اسے دو دن پہلے اپنا جواب پہنچائیں گے ان کو جنہوں نے آپ کے خلاف ریفرنس فائل کیا ہوا ہے لیکن آج دو بچ کے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق عمران خان کے وکیل نے ابھی تک اپنا جواب نہ ہمارے وکلا کے دفتر میں پہنچایا ہے نہ ہی ہم سے کوئی رابطہ کیا میرا ذاتی نمبر بھی عمران خان کے وکیل کے پاس ہے اور میرے سے بھی ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا تو قوم کو جو امانداری اور دیانداری کا درس دینے والا خود انسان ہے وہ سب سے بڑا چور بھی خود ہے اور اب میں نے جو سوالات عمران خان سے پوچھے ان کی تفصیلات بہت بہت آسان ہے کہ تم نے جو دو ازار اٹھارہ سے انیس میں محمد بن سلمان سے جو تحائف وصول کیے ان تحائف کے جو تم نے پیسے لیے یا تمہیں تحائف ملے وہ تم نے الیکشن گوشواروں میں الیکشن کمیشن میں ظاہر کیے ہیں کہ نہیں کیے اور اس کا الیکشن کمیشن کا جو گوشوارہ ہے وہ وہاں پر ریکارڈ کا حصہ ہے اگر عمران خان صاحب کے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے تو میرے پاس ریکارڈ موجود ہے میں عمران خان صاحب کے وکیل کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے آفر کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس رسیدیں نہیں ہیں تو آپ کی رسیدیں میرے پاس یہ موجود ہیں یہ وہ رسیدیں ہیں جو عمران خان صاحب نے خود سٹیٹ بینک آف پاکستان کے خزانے میں یہ رقم جمع کرائی ہے اور یہ وہی رقوم ہے جن کا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے اور جو کہ انہوں نے رقوم اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی اور چھپاتے رہے کروڑوں روپے کے تحائف لے کے قوم کو صادق اور امین ہونے کا درس دیتے رہے اور خود ٹکے ماری کرتے رہے اور چوریاں کرتے رہے پورے کا پورا توشہ خانہ اٹھا کے بنی گالہ لے گئے وہ تو کہتے تھے کہ میں ایک ڈائری لے کے جا رہا ہوں تو وہ جو ڈائری ہے اس کے بینچ میں حساب کتاب ہے سارا کہ اس کے اندر کے کیا کیا چیزیں انہوں نے وصول کی ہیں توشہ خانہ سے وہ ڈائری جو انشاءاللہم وہ ڈائری بھی حاصل کریں گے خان صاحب آپ سے جس ڈائری کے بیچ میں آپ کی کرپشن کا پورا حساب ہے اب آپ کو اپنا حساب بھی دینا پڑے گا اور اپنی یہ رسیدیں جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں جس طریقے سے آپ نے سرکاری خزانے میں جو تحائف حاصل کیے ان کی جو رکوم جمع کرائی ہیں جو کہ آپ نے اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی اور ایک صحافی کی جو رٹ ہوئی تھی پاکستان انفرمیشن کمیشن میں اور پاکستان انفرمیشن کمیشن نے جب فیصلہ کیا تو پھر آپ نے وزیر آزم کے حیثیت سے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہوئے کیابنٹ ڈیویجن کے ذریعے پاکستان انفرمیشن کمیشن کے خلاب آپ نے ایک رٹ کروائی اسلامباد آئی کورڈ میں تاکہ یہ ریکارڈ نہ دیا جا سکے آپ اپنی چوری دھائی سال اپنی چوری چھپانے کی کوشش کی ادھر آپ ہر سیاسی جماعت کے قائدین کو انتقام کا نشانہ بناتے رہے ان کو چور چور کہتے رہے اور سب سے بڑے چور آپ خود تھے اور جب اسلامباد آئی کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ یہ توشہ خانہ کا تمام ریکارڈ جو ہے اس کو پبلک کیا جائے تو اس آرڈر کے بعد آپ کو یہ ریکارڈ ظاہر کرنا پڑا پھر جب آپ کو اپنی جان کی فکر ہوئی کہ اب میں فس چکا ہوں تو آپ نے بعد میں جا کے اپنے کاؤنٹرز کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جو کہ بالکل غیر قانونی ہے اگر اس ملک کا ایک دو تائی اکثریت رکھنے والا وزیر عظم ایک سبریم کورٹ کے فیصلے سے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں اور نواز شریف صاحب نے تو وہ اکامہ اپنے پاسپورٹ کے ساتھ ظاہر کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چھپایا بھی نہیں تھا آپ نے تو یہ کروڑ روپے کے تحائف لے کے ظاہر نہیں کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آگے جو کہ آپ بند ہے سیکشن 137 آف دی الیکشن ایک 2017 کے نیچے اور آپ اگر وہ نہیں بہا پر کراتے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے عمران خان صاحب اب آپ کا اپنے حساب کتاب کا وقت آ گیا ہے قوم کو اگر آپ صادق اور امین کا سبق دیتے ہیں تو اب آپ کو خود ہی حساب دینا ہوگا کہ آپ نے یہ حساسیں کیوں نہیں ظاہر کیے وہ بشرا بیگم کو جو کروڑ روپے کے نیکلیس کروڑ روپے کے ٹاپس کروڑ روپے کی گھڑیاں جو تحائف میں ملی اور آپ نے ٹی سیٹ سے لے کے چوگا تک بھی نہیں چھوڑا وہاں سے توشہ خانہ سے لینے میں تو میرا تو خیال ہے اب آپ کا وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو یہ حساب دینا ہوگا ایک طرف آپ فورن فنڈنگ کے کیس میں آٹھ سال آپ نے وہ مقدمہ لٹکانے کی کوشش کی ہے آپ یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ فورن فنڈنگ کے کیس کی طرح ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ مقدمہ تاریخ کی نظر تاخیر کی نظر ہونے دیں گے قطعی طور پہ نہیں دستور پاکستان میں اس کیس کا فیصلہ نوے دن میں ہونا لازمی طور پہ لکھا ہوا ہے اور پاکستان کا دستور جو ہے اس کے اوپر عمل درامت کرنا پاکستان کے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے اور اس لیے آپ کے وکیل کو یہاں پر اس طریقے سے مواقع نہیں ملیں گے جس طریقے سے آپ نے فورن فنڈنگ کیس میں بین الاقوامی جو کمپنیاں ان سے پیسے لیے بین الاقوامی شہریوں سے پیسے لیے اور ظاہر نہیں کیے اور چودہ رٹ پٹیشنیں اسلامباد ہائی کورٹ میں اور مختلف عدالتوں میں کی کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہ ہو تو یہاں پر آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا کیونکہ یہاں پر کوئی کامپلیکیشن نہیں ہے آپ نے گوشوارہ الیکشن کمیشن اور پاکستان میں داخل کی ہے یہ رسیدے ہیں میرے پاس موجود ہیں آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ رسیدے جو ہیں آپ نے اپنے گوشواروں میں ظاہر کی ہیں کہ نہیں کی آپ نے ظاہر کی ہیں تو بھی بتا دیں اور اگر آپ نے یہ رسیدے ظاہر نہیں کی تو آپ کو الیکشن کمیشن میں اس کا جواب دے ہونا پڑے گا اور آپ کو پتا ہے خان صاحب اس کی سزا جو ہے وہ تین سال جیل بھی ہے اس کی سزا میں جرمانہ بھی لگے گا اس کی سزا میں پانچ سال کی ناہلی بھی ہے اور یہ سب چیزیں الیکشن ایکٹ میں واضح طور پر درج کر دی گئی ہیں اور اب آپ کو اپنا جواب آج ہم نے آپ کی آپ کے وکیل صاحب کو یہ یاد دلایا ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی حصیت میں جو الیکشن کمیشن اور پاکستان میں استدا کی تھی اور آپ کو تاریخ بھی لی تھی آج آپ ہمیں اپنا جواب دینے کے پابند تھے آپ کے وکلا نے ہمیں جواب نہیں پہنچایا اب ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ آئین اور دستور کی روشنی میں اگلی تاریخ پہ جو کے ساتھ تاریخ ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان میں میں یہ توقع کروں اور ہمارے وکیل بھی یہی کہیں گے ہم آپ کو مزید وقت نہیں دیں گے آپ اپنا جواب دیں اور بتائیں پوری قوم کو کہ جو آپ صادق اور امین کا ڈھونگ رچا کے پھرتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مسالے پیش کرتے ہیں خود تو آپ ٹی سیٹ تک اٹھا کے لے گئے توشہ خانہ سے اور آپ نے ان کا حساب دینا نہیں مناسب سمجھا کروڑا روپے کی گھڑیاں آپ اٹھا کے لے گئے اور ایک طرف کہتے ہیں کہ میں کوئی غلام ہوں اور دوسری طرف سے کروڑا روپے کی گھڑیاں کروڑا روپے کے طائف آپ اور آپ کی بیگم صاحبہ اٹھا کے لے گئیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں ڈکٹیشن ہی لوں گا ارے بھائی جنہوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے جو خودداری کی بات کرتے وہ تو کسی سے ایک روپے کے خوددار نہیں ہوتے تم تو کروڑا روپے کی گھڑیاں وہاں سے لے کہ تم نے وہ نہیں بخشی تو تمہاری گوگی نے جو باقی کرپشن کی اس کا تو حساب لینا بھی بات کی بات ہے کہ وہ کرپشن جو ہوئی ہے وہ تو بعد میں ہم دیکھیں گے تو میں ابھی یہی آپ سب لوگوں سے اور پورے پاکستان کی میڈیا کے کے رکھ رہا ہوں کہ آج وہ وقت مکمل ہو چکا ہے جس کے مطابق انہوں نے الیکشن کمیشن اور پاکستان میں اپنا جواب داخل کرانا تھا اور وہ آپ نہیں کرا سکے دوسری طرف شوقت ترین صاحب نے اور میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جماعت پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھرٹ ہے جو شباز گل نے گفتگو کی جس طرح سے انہوں نے بغاوت پہ اکسایا حتیٰ کہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے جو وہ گفتگو کر رہے تھے اور جس طریقے سے شوقت ترین نے خیبر پختونخواہ کے وزیر خزانہ کے ساتھ مل کے اور پنجاب کے وزیر خزانہ کے ساتھ مل کے پاکستان کے آئی ایم ایف پروگرام کو فیل کرنے کی کوشش کی تو آپ کی سیاسی جماعت کسی طور پہ بھی پاکستان کے انٹریسٹ اور سیکیورٹی کے ساتھ نہیں چل سکتی اب یا پاکستان چلے گا اور یا پھر عمران خان صاحب آپ کا اس پاکستان میں سیاست کا بندوبست ہوگا کیونکہ آپ پاکستان کے لیے آپ تھریٹ بن چکے ہیں اور آپ جو بات کرتے ہیں کہ یہاں پر آرمی چیف اور یہ لوگ کرپشن چھپانے کی لئے لگائے جاتے تو یہ میار خان صاحب آپ کا ہوگا آپ کو پتہ ہونا ہی چاہیے کہ جعوید ملک پہ دباؤ ڈال کے آپ نے کس طریقے سے اپنا ہیلیکاپٹر کیس اپنا مالم جبا کیس اپنا پشاور میٹرو کیس اپنا سنامیٹری کیس یہ تمام کیسز آپ نے بند کروائے بلیک میل کر کے آپ کو اب اس چیز کا بھی حساب دینا ہوگا آپ جو ملک کو اور قوم کو کرپشن اور یہ سبق دیتے ہیں اب آپ اگر اتنے صادق اور امین ہیں تو آئیں آج ہمیں اپنا جواب پہنچائیں اور انشاءاللہ الیکشن کمیشن میں آ کے بیعث کریں اور ثابت کریں کہ اگر آپ صادق اور امین ہیں تو آپ نے یہ چیزیں نہیں چھپائیں ہم آپ کا انشاءاللہ تعلقی تاریخ پہ الیکشن کمیشن اور پاکستان میں انتظار کریں گے بہت شکریہ کوئی سوال ہے کسی کا تو کرنا ہے سات ستمبر ہے نہیں سات ستمبر کس میں نہیں اس میں جو مکمل ذکر تھا وہ یہ تھا کہ صرف میری ہی نہیں جتنے بھی حکمران رہ چکے ہیں کیونکہ توشہ خانہ کے حوالے سے انکوائری ہونی چاہیے اور اس کی تفصیلات سامنے آئی تھے بلکل کریں ہمیں تو یہ سوال کر رہا ہوتا ہے کیا موجودہ حکومت اس پر کسی کو کوئی اتراز ہی دیں وہ پہلے اپنا تو جواب دینا وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ دوسرے ساتھ مانگو تاکہ مجھے اپنا ساتھ نہ دینا پڑے فورن فنڈنگ کے کیس میں وہ فرق حبیب صاحب نے ایک پوٹیشن دائر کی تھی اور ان کی کوشش تھی کہ باقی ساری سیاسی جماعتوں کو بھی فورن فنڈی کے اندر لے جائے جائے تاکہ ان کے اپنا کیس جو ہے وہ اور تاخیر کا شکار لیکن اس کے پاس ثبوت کو ہمارے تو ایک روپے کی بھی فورن فنڈنگ نہیں ہے مسلمی نون کی یا پیپلز پارٹی کی لیکن ان کی کوشش تھی کہ ڈیلے کیا جائے اور یہ ان کا ڈیلینگ ٹیکٹک ہے لیکن الیکشن کمیشن اور پاکستان میں وہ کسی سے کوئی حساب کیا مانگیں گے اگر کسی کا کوئی حساب لینا تو ریفرنس فائل کریں الیکشن کمیشن بھی وہاں سپیکر بھی وہاں پہ جس کے اقلاب مرضی کریں یہاں پہ میرا ایک آپ سے یہ سوال ہے آپ نے یہ پیپل پارٹی کا ڈیلیش کی ہے یہ پیپل پارٹی وہ ہی نہیں جس کے ڈلزداری کا پیٹ پارٹے پیٹ پارٹے ٹریکشن کھانا چاہتے تھے تو پرویز الائی بھی تو پنجاب کا ڈاکو اس کے ساتھ بھی میں نے پرویز الائی بھی ایک بات لیتی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پارٹیوں میں اختلافات ہوتے بھی اور ختم بھی ہے جن کو سب سے بڑا ڈاکو پنجاب جن کو جن کو وہ پنجاب کا ڈاکو کہتا ہے عمران خان اس کے ساتھ جلسے کرتا پھر رہے سارا کچھ کرتا پھر رہے میرا سوال ہے میرا سوال ہے کہ ترشاہ خانہ رہیس جواب میں فائل دیا ہے جس کی توڑی چندھیں ترشاہ خانہ سے خائف لے لینا چھیک ہے اس کی قیمت ادا کر کے یا آپ کا یہ موقع ہے کہ انہوں نے گوشواروں میں اس کو ذکر نہیں کیا تو اس پر ان کو ناہل کیا تھا دیکھیں انہوں نے گوشواروں میں جو تائف لیئے گوشواروں میں ذکر نہیں کیا نواز شریف صاحب کا کیا کیس تھا ان کو سزا کس طرح ہوئی نواز شریف صاحب نے اپنا پاسپورٹ نومینیشن تاوزات نامزدگی کے ساتھ داخل کروایا تھا اور جب سپریم کورٹ نے جنہوں نے عمران خان کو سادق اور امین کا سیٹیفیکیٹ دیا ہے بابا ڈیم آج کل وہ پتنی کام پر ہیں وہ جو ہیں انہوں نے اس وقت ایک میار کیا کہ آپ نے گوشواروں میں اکامہ ظاہر کیا یہ اکامہ جاری ہوا تھا آپ کو ایک کمپنی میں ملازمت کے وقت اور اس ملازمت میں آپ کی اتنی تنخواہ تھی جو کہ آپ نے اپنے کامزات نامزدگی میں ظاہر نہیں کیا تو جناب آپ جو ہے سادق اور امین نہیں کیا اب وہی جو سیٹیفیکیٹ نواز شریف صاحب کو ملا تھا سپریم کورٹ پاکستان سے وہ عمران خان کو سیٹیفیکیٹ واپس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے بھی گوشواروں میں جا رہے ہیں یہ قانونی طور پر میرا سوال کا بھی دواب نہیں ہے قانونی طور پر توشاہ خانہ سے کوئی بھی پرائم میسٹر یا کوئی امین ہے کوئی امکی کیونکہ میں نے تھوڑا سا مطالعہ کیا اس کے اندر تو یہ ہے کہ آپ اس کی رقم ادا کر کے چیز لے سکتے ہیں ہم سے جی جی لے سکتے ہیں اور اگر تیس ہزار سے کم قیمت کی چیز ہے تو مفت مل سکتے ہیں ہم کو بلکل بلکل تیس ہزار جو عمران خان کا مسئلہ ہے ہمارا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر تمام ایم این ای ایم پی اے ظاہر کرنے کے پابند ہیں اگر ہمارے اساسوں میں کسی چیز کا اضافہ یا کمی ہو رہی ہے تو ہم نے وہ ظاہر کرنی ہوتی ہے سالانہ طور پر اگر ہم ظاہر نہ کریں تو ہماری کی رکنیت محتل ہو جاتی ہے چھپانا ہے زائر نہ کیا تو پھر وہ بدل اور وہ کراپ پریکٹس بھی الیکشن ایکٹ کی رہی ہے اس میں یہ بتائی گا کہ آپ نے جس طرح دیکھ رہے ہیں رانجا صاحب یہ بھی لائیں چل رہا ہے رانجا صاحب پشنے شہر پانچ درسوں میں دیکھنے تمہلا ہے کہ عمران خان صاحب جو آرمی چیف کی زناتی کے حوالے سے جو اس کا فرصہ ہے آپ نے سب تک اس کو مترازہ بنانے کوشش کی جا رہی یا بڑے مجمعی کرنے در اس طرح ایک کومنٹ خانتے کے دارے کے حوالے سے کیونکہ میں پہلی کہہ جو کہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کیلئے تھریٹ ہیں پارلیمنٹ پہ وہ حملہ آور ہوئے نیشنل ٹی وی پہ وہ حملہ آور ہوئے اس کے بعد انہوں نے آپ کے افواج میں ان کے شہباز گل صاحب نے اپسانے کی کوشش کی ٹیلی فون ابھی تک برامن نہیں ہوا وہ ہدایات عمران خان کی طرف سے تھی یقینی طور پر کیونکہ شہباز گل پڑ رہے تھے اس کے بعد شوکر ترین صاحب ایک میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ہماری میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوئے چیئر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے یہ لیٹر لکھنے آئی ایم ایف کو تو عمران خان اس کے بعد پھر آرمی چیف کے بارے میں سرکی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل پاکستان کی وہ سنجیدہ ایک سیاستدان ہے ہی نہیں نہ انہوں نے پارلیمنٹ کو بکشا ہے نہ انہوں نے عدلیہ کو بکشا ہے جب عدلیہ ان کی مرضی کا فیصلہ کرے تو بہت اچھی ہے جب عدلیہ ان کے خلاف فیصلہ کرے تو برا ہو جاتا ہے اسی طرح سے پاکستان کی افواج اگر نیوٹر لینے کی بات کرتی اور شاخصت سے باہر نکلتی ہے تو وہ افواج جو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کو جانور کہنا شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایم این ایز ایم پی ایز کو ٹیلی فون کر کے جلاس کے لیے بھی بلائے جائے ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو جو ہے وہ مختلف چیزوں میں انوالو ہونے کے لیے بھی ادھر سے ہدایات ہیں تو وہ اچھے ہو جاتے ہیں اور ووٹ اگر چاہیے ہو تو وہ بھی وہ ہی دلوائیں تو جو پچھلے چار سال میں عمران خان نے کیا ہے اور جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں اداروں کے وقار کو انہوں نے خراب کیا ہے مجروح کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہوتی اچھے سر آپ کی اپنی پارٹی ہے جیسے عمران خانوں کے آپ بھی ہوئے ایک تو اے آر وائی نیوز پہ بھی میڈیا پر یہ خبر چل رہی ہے کہ نواز شریف اور عمران خان کے آپس میں کوئی روابط شروع ہوئے ہیں پلٹیکل لیول کے اوپر اس کمپریچر کو کم کرنے کے لیے ایک کو ہمیں اس کی بھی ارسٹیلی کریں دوسرا یہ ہے کہ سلاح زدگان کے حوالے سے شاید وہ پاکستان کے ریکن صاحب ہو یا مسلم مقنون ہو کہیں پر بھی ان کی کوئی پلٹیکل پریزنس ہمیں کہیں نظر بھی آ رہی ہے ایون یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے جیسے آپ توشہ خانہ کی تحقیق کر رہے ہیں عمران خان میں جو پانچ ارد کا دعویٰ کیا تھا جن بینک اکاؤنٹس میں تک کیا وہ بھی کبھی ظاہر ہوں گے دیکھیں جہاں تک ہمارے ہم نے اپنی جماعت کے طور پر یا جو کام کر رہے ہیں وہ آپ شباز شریف صاحب کا کام دیکھ رہے ہیں کہ وہ روز پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں انہیں نے سلاح کی ایکٹیویٹیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا پھر اب تو وہ جو انفرسٹرکچر ہمارا تباہ ہوا ہے سلاح کی تباہ کاریوں سے اب اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ریلوے کے ٹرائیک سڑکیں ان کو کس طریقے سے دوبارہ تعمید کرنا ہے مرمت کرنا ہے اور جو متاثرین ہیں ان کی مالی انداد اور معاملت کے حوالے سے پہلے ہی وہ اینڈی ایم اے کے ساتھ ملکے اور باقی صوبوں کے ساتھ ملکے وہ اس پر پور انہوں نے کام بھی کیا اور اس کے ثبوت مجھے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ان کا کام بول رہا ہے دیکھیں وہ ہمارے اگر بینگ پلٹیکل پارٹی وہ ہماری پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ آپ مریم نواز صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جہاں پہ جتنا ان کا رول ہے اس کے بیچ میں وہ بھی ساؤڈ پنجاب میں گئی ہیں نواز شباز گریم صاحب نے پورے پاکستان میں کام کیے باقی جو ابھی کیونکہ ہماری پارٹی اقتدار میں مرکز میں تو ہمارا ورکنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے فین ہے جو ہم الائنس ہے اس کے بیچ میں اگر بلاول صاحب کو کام کرتے ہیں اور وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں تو وہ بھی فیڈل گورنمنٹ کی ہے اور فیڈل گورنمنٹ میں جو چیف اگزیکٹر میں پاکستان کی وہ شباز شریف صاحب کی ہے تو کام تو ہو رہا ہے باقی جہاں تک ٹیلی تھون کی آپ نے بات کی ہے وہ پیسے وہ وعدے ہیں وہ وعدے تو اس طرح ہی ہیں کہ جس طرح تبلیہی جماعت والے کبھی نماز عیشہ کے بعد مسجد میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون چلے کا ارادہ کرے گا تو صبح فجر کے وقت آجانا ہے تو وہ ارادہ تو سارے کر دیتے ہیں جب صبح فجر کی باری ہی آتی تو نماز ہی گائب ہو جاتے ہیں صرف تبلیہی والے دے جاتے ہیں تو یہ ان کا جو ٹیلی تھون ہے وہ اسی طرح کی صورتحال ہے اچھا رنگا تک اس میں یہ بتائیے گا کہ جس طرح مسلم لیگ نون اور پی ڈیم یہ اقدار میں آئے گا آپ نے سمجھتے کہ دونوں جماعتوں پر جو پچھلی حالے تین ماہ میں نظریت ہے کہ عام دو چیزیں ایک چیز تو ہے عام آدمی کو رلیف اور دوسرا میڈیا کی طرف سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ الزام تو لگاتے ہیں لیکن قانونی کاروائی کرنی کرتے ہیں صرف پریس کانفیس کرتے ہیں اب تو ہم نے قانونی کاروائی شروع کی ہے تو آپ کو اس بات پر مطمئن ہونا چاہیے میڈیا کو ہمارے سب کو کہ ہمارا یہ جو ہے ساری صورتحال اس میں ہم یہاں پر جو بھی ہماری جہاں تک قانونی کاروائی ہے جو انہوں نے کرپشن کی ہے وہ ساری ہائی لائٹ کر رہے اور دوسرا جہاں تک آپ عوام کے رلیف کی بات کر رہے ہیں جو عمران خان پاکستان میں معاشی عدم استحقام پیدا کر کے گیا اور اب آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے بیچ میں بھی یہ چیزیں آئیں ہیں آئی ایم ایف کی رپورٹ میں بھی یہ چیزیں آئیں ہیں کہ پچھلی حکومت میں جو تیل کی قیمتیں ایک دم کم کی ہیں اس کی وجہ سے یہ سارا جو سارا آئی ایم ایف کا پروگرام تھا یہ خراب ہوا متاثر ہوا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے پاکستان کو بھی دعوے لگا سکتا ہے وہ پاکستان کے وہ شیروانی اور وزیراعظم بننے کے چکروں میں وہ پاکستان کے اداروں کو بھی نہیں بکشے گا اور اس کا ثبوت آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ شوکترین کی گفتگو شباز گل کی گفتگو دیکھئے میں اس بارے میں کوئی میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی رابطہ ہو کسی قسم کی گفتگوی ہو کچھ بھی نہیں ہے ہم سیاسی جماعتیں ہم انتقام میں یقین نہیں رکھتے ہیں توشہ خانہ کا کیس جو ہے یہ عمران خان نے جو ایک میار پاکستان کی سیاست میں تعرف کرایا تھا سادق اور امین کا یہ اسی میار پہ اب عمل کر رہے ہیں اگر عمران خان نواز شریف صاحب سپریم کورٹ سے جب ناہل ہوئے تو اب عمران خان بھی اسی قانون کے میار کے اوپر اپنا بھی جواب جمع کریں پھر یہ نہ کہ میرے لیے قانون اور ہو میرے لیے عدالت اور ہو میرے لیے الیکشن کمیشن اور ہو نواز شریف کے لیے قانون اور ہو نواز شریف کے لیے عدالت ہو اور ہو نواز شریف کے لیے میار اور ہو اب جس میار پہ نواز شریف صاحب کو ناہل کیا گیا اب اسی میار کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا